اللہ تعالیٰ کی مہتبانی سے آج شرمہ روزہ شروع بڑھا ہے چند دنوں میں یہ مبارک دن ختم ہو جائے گی پھر آئندہ سال اگر ایسا کوئی رہے گا تو ان دنوں سے فائدہ حاصل کرسکے گی لوگ کہتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے رمضان تو پھر بھی آئے گا اپنے بارے میں سوچو ہم رہے کے لئے گا رمضان تو آگی لائے جب تک دنیا ہے رمضان آئے گا اپنے بارے میں خیر یہ ایک الگ بات خیر اچھی بات نیکی اس منینے کی جانت ہے جو بھی نیک بات ہو اس منینے میں یاد رکھنا چاہیے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر کمی ہی تین چیزوں مسئلہ چھوٹی سی بات ہے بھئی اور بالکل کوئی زہمت نہیں کوئی پریشانی نہیں آپ یادتے ہیں کہ ہم لوگ وضوح میں پہلے اپنے ہاتھ دھوئے بسم اللہ پھر اس کے بعد میں تیر مردبہ ہاتھ دھو کر کے کلی کرتے ہیں تین مردبہ رمضان شریف پہدرہ ہلکی ہلکی کلی کرنا ہے موبے پانی دے میں ایسے نہ کرنا ہے کہ ہلک کے اندر چلا جائے کراہت بکی ہے علماء پھر تین مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہلکے ہلکے روزے کی حالت میں ناک میں پانی جانا جائے ناک کے بعد ماسے کے اندر نہ چلا جائے مطن روزہ جو ہے وہ خطرے میں پھو جائے گا اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالا تو اس سے پڑھ لے ایک عمل یعنی گلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالنے سے پڑھ لے اس کا نام ہے مصوات عام طور پر ابھی اگر ہم تلاشی لیں سب کی اگر اس کے جیب میں مصوات تو اب تو یہ مسلمانوں کی بیجزتی کرنا رسوائی کرنا یہ تو جائز نہیں ہے ایک بات نیکی کی درغیب دینا عبادت مصوات آج ہمارے ہاں سے قریب قریب رخصت ہوگی ایک بچارہ برکازی اس کے دروازے کے اوپر مصوات نہیں باقی اور مسجدوں میں کہیں مصوات نہیں مل جائے ندوے میں جو دکانے ہیں وہاں جا کے دیکھئے تو مصوات مل جائے گی یا اور کہیں قیر مسلم لوگ مصوات کرتے ہیں تو اس جیسے پر بکتی نیم کی تازی تازی مصوات آپ نے دیکھا ہوگا یہ مصوات اتنا عالی طریق عمل ہے میں تو بہت مختصر کرتے بیان کرنا ہوں کہ ایک نیکی آپ کو معلوم ہو جائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصوات سے پڑی محبت پڑی محبت اور عرق میں تو پتی پتی مصواتے ہوتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت اپنے مبارک کام میں لگا دیتے اور باہر نکلتے تھے تو بھی مصوات یعنی مضوح میں تو سنت ہے ہی اس کے علامہ بھی سنت ابھی میں اس کا ٹرینڈ گیا ماں جس گاری بر میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی تھوڑی دیر کے بلکل نوجوان لبکہ داتوں کا ڈاکٹر اور آنکھ کا ڈاکٹر اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی سواکر اس میں تلتیر میں رکھی ہوئی تھی اپنے داتوں کے اوٹر پھیلی یہ ہمارے یہاں سے قریب قریب ختم ہوئی جا رہی ہے حضرت نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا یعنی فرد قرآن لیتا کس کیس کو مشواہ کو ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت جن علماء نے مثلا امام علیفہ انہوں نے وضو کے وقت اور حضرت امام احفر ابن حمل اور دیگر امام لوگوں نے نماز کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا جب وہاں گئے ہوگیا اعلان نہیں گئے تو اللہ پاک پہنچا دے کہ جیسی تک بھی فرما ایک دفعہ مشواہ پھیلی اللہ علیفہ کھڑے ہوگیا تو یہ مشواہ بہترین بہت اچھا اگر مشواہ میں ایک بھی فائدہ نہ ہو ربطی برابر کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو حضور اس کو چہتے تھے تو ہمیں چہنا چاہیے نہیں آپ بتائیے حضور کو کتنی محبت تھی جب حقیق وقت ہے بالکل اب اور جب آپ کا مبارک چہرہ پانی سے تر کیا جا رہا بخار میں آج ڈاکٹر جوہے بتاتے مخار میں پانی رکھو حضرت نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرارہ مخار کی کیفیت ہے پانی آپ کے مبارک چہرے پر جہلا جا رہا ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ پیٹھی ہوئی حجیب ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے بھائی حضرت عبد الرحمان اتنے ابھی بکر یہ آئے اور ہاتھ میں دو مصوات دیا حضرت نے اس حرارہ مصوات کو بڑے شوق سے دیکھا حضرت عائشہ سمجھ میں اور ان کو بھلایا تھا جدی لاؤ مصوات یہ حضرت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نرم کرے زبان داتوں سے چبا کے نرم کرے اتنی طاقت نہیں امور مومینین حضرت عائشہ نے مصوات اپنے موں میں ڈالی اور اس کو نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد آپ کے مبارک داتوں پر اس مصوات کو پھیرا اس کے بعد پھر پوری چیز آپ کے مبارک موں میں نہیں گئی اس میں دو تین خضیلتیں ایک تو یہ کہ حضرت نے جو مصوات حضرت کی گئی وہ مصوات آخیری چیز مصوات کی بڑی فضیلت پھر دوسرے یہ کس کے موں سے ہو کے آئی امور مومینین حضرت عائشہ اس پر حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت اور پھر علماء نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بتایا کہ مصوات کرنے سے رائح قریحہ زائل ہو جاتی دوسرا سا فائدہ یقو ویل بدن لی طاعت ربی بدن کو اللہ کی عبادت کے لیے مصوات مضبوط کرتی ہے اس سے مضبوط ہو جانتا ہے بدن کہہ ہڈیاں نہیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی عبادت جو اس کا تعلق غیفیت سے کمیت سے نہیں ہے بڑے بڑے لوگ اتنی عبادت کرتے تھے کہ جوان لوگ نہیں کر باتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے میں سوات مضبوط کرتی اور عالی فائدہ کیا ہے ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے مسواق کرنے مسواق ہے سمجھ دیجئے مر کے کوئی بتاتا نہیں کہ کیسا لگتا ہے مرد میں ہمیں معلوم نہ آپ کو معلوم مرد کے بعد پھر غلط کے نہیں آتا ہے یہ انتقال کے وقت کیسا لگتا ہے تو مسواق کا عالی خائد مسواق کا عالی فائدہ کیا ایمان پر خاتمہ ہوتا جس کی مغفرت ہو چکی ہوگی اسی قطر ایمان پر خاتمہ ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ مسواق مغفرت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایمان پر خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے ہم لوگوں کو مسواق کی سہارمپور کے ناظر حضرت شیخ الحدیث کے ساتھی میں نے حضرت شیخ الحدیث سے بھی پڑا اور حضرت مہران آس جہا میں لوگ ان کے سارے دار ٹھوٹ جو گئے اسی چونہاسی سال کی اوپر ہم لوگ وضو کراتے تھے ایک دار اندر کی باقی رہ گئی تھی تیچے کی اوپر اور روح نہیں سکتا کوئی وضو بغیر مسوا اس ایک دار پہ مسوا لگا لیتے تھے اگر ہم بیسٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کرتا کریں بیسٹ مسوا نہیں باز جاہی لو نے کہہ دیا مسوا کی ضرورت نہیں بیسٹ کر نہیں یہ جہالت ہے مسوا مسوا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسط فرمائی اور یہ آج تک معل میں نے دیکھا بیاد عربیہ میں چاہی جو بھی بلگو پھر مسجد کے در بڑی اور بڑی مسجد کے در والے پھر مسوا کرتے میں بہت پر اشار ہو گیا اب کی منطفہ جب عمرہ سے فارغ ہو کر جا رکھ نہیں مجید تییوہ کی زیانت یزر حریفہ جو بھی اس کا نام تو وہاں خاص دور میں میں نے سب کو لوگ کہا رہے ہیں تم لوگ رکھو میں آ رہا مسوا مل گئے اللہ کی میرے بھائی نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہو اپنے بچوں سے کہہ رہا ہو تمہیں فائدے کی چیز ہے مسوا کا احتمال کرو جمعات میں جاؤ کوئی مسوا کے رکھو اگر دکان پر بھی رہتے ہو دھر پر بھی رہتے ہو تو ایک مسوا دھر پر رہے اور ایک مسوا دکان پر رہے سفر میں الگ رہے حضر میں الگ رہے کبھی ہو سکتا کوئی حضور بغیر مسوا کے نہ ہو اس کا احتمال کرو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سبحان سبحان اللہ مہم دیکھ نشہدو اللہ الہ الا رب نستغفر و نتوب الہ اللہ اپنے قلب سے اپنے فضل سے ہمارے حال پر رہے ہمارے جناہوں کو معاف فرمانے اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرمانے اللہ جو حضور کی پسندی دار چیزیں ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمانے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے دشمن سے آپ خود انتقام لے گی اللہ جو آپ کا دشمن وہ مسجد کا دشمن جو آپ کا دشمن وہ مدرسے کا دشمن جو آپ کا دشمن وہ جماعت کا دشمن اللہ جو ہمارے مراکس کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے اللہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے اللہ وہ مکر کر رہے ہیں وہ دجر کر رہے ہیں اللہ آپ ان کے مکر کو خود انہی پر اُلڑ دیجے اللہ ان کی ساری تدویروں کو ناکارہ بنا دیجے اللہ اپنے کرم سے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں حق چاہیے ہمیں زندگی ایسی چاہیے کہ ہم بے خوف ہو کر دنیا سے میڑر ہو کر آپ سے درمے لگیں آپ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے ایلا سچ ہم آپ کے فرما بردار بندے بن جائے دکھابے سے نمائش سے ایلا تکبر سے برور سے ہماری افادت فرماؤ ہم سب کو ایمان پر زندگی ایمان پر محب دے ایمان والوں پر ہمارا حج فرما آمین